تو سٹارٹنگ میں میسٹر ڈاؤ بولتے ہیں لنگ ڈونگ تم اب کافی زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہو تمہاری پاور کافی کم ٹائم میں کافی زیادہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد دو کلٹیویٹرز کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بولتے ہیں آج تو وہ بیسٹ گیا آج وہ ٹائگر بیسٹ زندہ نہیں بچے گا اور پھر اس کے بعد وہاں سے لنگ ڈونگ باہر نکلتا ہے اور پھر وہ ان کا گلہ پکڑ کر بولتا ہے جلدی بتاؤ زیاوین کہاں پر ہے تو پھر اس کے بعد وہ بولتے ہیں اس ٹائگر کو ایلڈر ٹینگ شاہ نے پکڑ لیا ہے اور آج وہ اسے مارنے والے ہیں تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ ان دونوں کلٹیویٹرز کو جان سے مار دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ٹینگ شاہ کو دکھایا جاتا ہے اور وہ یہاں پر میٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ٹینگ شاہ بولتا ہے یہ لنگ ڈونگ کا ٹائگر ہے آج میں اسے مار کر سب میں اس کا میٹ بھانٹوں گا اور اس کے کور کو بھی ایبزورپ کر لوں گا تو پھر اس کے بعد ٹینگ شاہ زیاوی ان کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن اچانک سے زیاوی ان کے آگے کوئی شیلڈ بنا لیتا ہے اور یہ دیکھ کہ ٹینگ شاہ کافی زیادہ گھسے میں آ جاتا ہے پھر وہ بولتا ہے یہ کیا یہ کس نے کیا اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب لنگ ڈونگ نے کیا ہوتا ہے اور لنگ ڈونگ کو دیکھ کر ٹینگ شاہ کافی زیادہ ہش ہو جاتا ہے پھر وہ بولتا ہے تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے تو پھر اس کے بعد یہ لنگ ڈونگ کے اوپر اٹیک کرتا ہے لیکن لنگ ڈونگ اپنے سامنے ایک شیلڈ بنا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ اسے ایک شیلڈ میں قید کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کلٹیویٹر بولتا ہے ایلٹر ٹینک شاہ میری جان بچائیے اور پھر لنگ ڈونگ بولتا ہے اب تم مروگی تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ اس کلٹیویٹر کو مار دیتا ہے اور یہ دیکھ کے ٹینک شاہ اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ لنگ ڈونگ کو بولتا ہے لنگ ڈونگ اب تم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ وہاں پر سب کو بولتا ہے میرے اور ٹینک شاہ کی فائٹ کے بیچ میں جو بھی آیا وہ میرا دشمن بن جائے گا اس کے سیکٹ کو میں ہودھ ڈسٹری کروں گا تو پھر اس کے بعد وہ سب بولتے ہیں یہ لنگ ڈونگ اور ٹینک شاہ کا ہودھ کا معاملہ ہے ہم ان کے بیچ میں نہیں پڑیں گے تو پھر اس کے بعد ان دونوں کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹینک شاہ کافی سارے اٹیک کرتا ہے لنگ ڈونگ کے اوپر لیکن لنگ ڈونگ آسانی سے ٹینک شاہ کے ساب اٹیک کو ڈوج کر رہا تھا اور یہ دیکھ کے ٹینک شاہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور پھر لنگ ڈونگ اپنے کافی سارے کلونز کریئٹ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ اٹیک کرتا ہے ٹینک شاہ کی طرف اور یہ دیکھ کے ٹینک شاہ بولتا ہے ان بچوں والی ٹیکنک سے میں نہیں ہاروں گا تو پھر اس کے بعد ٹینک شاہ اس کے کلونز کو ڈسٹری کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا پھر وہ نیچے جا کر گرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بولتا ہے لنگ ڈونگ تو کافی زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے میں بھی ٹینک شاہ کے ساتھ ایسا نہ کر پاؤں جیسا ٹینک شاہ کے ساتھ لنگ ڈونگ کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد ٹینک شاہ لنگ ڈونگ کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے لنگ ڈونگ اب تو میری سیگریٹ سکل کا مقابلہ کر کر دکھاؤ تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ بھی اپنی سیگریٹ سکل کا یوز کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دونوں اپنا اٹیک ایک دوسرے کے اوپر شوٹ کرتے ہیں دونوں کے اٹیک آپس میں ٹکراتے ہیں اور پھر وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے سب پیچھے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹینک شاہ بھی پیچھے جا کر گرتا ہے تو یہ دیکھ کے ٹینک شاہ بھولتا ہے لنگ ڈونگ تم آرام سے نہیں مانو گے اب مجھے تمہیں اپنی ریل پاور دکھانی ہی ہوگی تو پھر اس کے بعد ٹینک شاہ ایک بہت بڑا سکیلیٹن بناتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سکیلیٹن لنگ ڈونگ کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور پھر لنگ ڈونگ بھی اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈنگ اپنی اسی ٹیکنک کا یوز کرتا ہے جو ٹیکنک وہ ابھی ہی سیکھ کر آیا تھا تو پھر اس کے بعد لنگ ڈنگ اس کے پورے سکیلیٹین کو ہی کھینچ لیتا ہے لنگ ڈنگ جیسے ہی ٹینگشا کے سکیلیٹین کو اپنی اس ٹیکنک کی مدد سے کھینچ لیتا ہے ویسے ہی ٹینگشا کی حالت اور بھی زیادہ حراب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ٹینگشا بھولتا ہے ہمارے سیکٹ کی ہیڈن فورمیشن کو ایکٹیویٹ کیا جائے اب یہی ہمارے پاس لاسٹ موقع ہے تو پھر اس کے بعد ٹینک شاہ بھولتا ہے لنگ ڈونگ لنگ ڈونگ آپ تو مروگی دیکھتے ہیں تم اس پاور کا مقابلہ کیسے کرتے ہو تو پھر اس کے بعد ٹینک شاہ اس فورمیشن کا یوز کرتے ہوئے لنگ ڈونگ یہ اوپر اٹیک کرتا ہے اور پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ دوبارہ سے اسی ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور وہ ہیڈن فورمیشن کو بھی اسی ٹیکنیک میں کھینچنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ ان کی پوری فورمیشن کو اپنی ٹیکنیک میں کھینچنے کے بعد نیچے آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹینک شاہ اپنے لوگوں کو بھولتا ہے تم ایک اور بار اس فورمیشن کو بنانے کی کوشش کرو میں ایسے ہار نہیں مان سکتا تو پھر اس کے بعد اس کے کلٹیویٹرز بولتے ہیں ہم اب وہ فورمیشن نہیں بنا سکتے ہماری انرجی حتم ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد وہاں پر ٹینگلی آ جاتا ہے اور وہ زی آوین پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کے لنگ ڈونگ بھولتا ہے ٹینگلی اگر زی آوین کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ٹینگلی زی آوین کو آزاد کر دیتا ہے اور پھر زی آوین لنگ ڈونگ کے پاس آ جاتا ہے تو یہ دیکھ کے ٹینگ شاہ بھی کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے پھر وہ بھولتا ہے تم نے یہ کیا کیا تم نے اسے کیوں نہیں مارا تو پھر اس کے بعد ٹینگ شاہ کافی غصے میں لنگ ڈونگ کی طرف اٹیک کرنے کے لئے جاتا ہے لیکن لنگ ڈونگ اس ٹیکنیک میں ٹینگ شاہ کو بھی کھینج لیتا ہے اور پھر ٹینگ شاہ کی پوری بوٹی ڈیسٹروے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد لنگ ڈونگ کو ٹینگ شاہ کی یادی بھی نظر آتی ہیں جس میں لنگ ڈونگ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ٹینگ شاہ اس پوری جگہ پر گبضہ کرنا چاہتا تھا تو پھر اس کے بعد یہاں پر یہ سب حتم ہو جاتا ہے اور پھر لنگ ڈونگ ساپ کو بھائے بول کر واپس اپنی فیملی کے پاس چلا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو پاس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھینکس فارف آچیں